خبر ہے کراچی سے کراچی میں لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں فیکٹری میں آگ لگ گئی فائر برگیڈ عملہ آگ کو بچھانے میں مصروف ہے شہر بھر کے فائٹ ٹینڈر طلب کر لیے گئے ہیں آپ کو خبر دیں کراچی میں لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ یونٹ میں فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے فائر برگیڈ عملہ آگ بچھانے میں مصروف ہے شہر بھر کے فائٹ ٹینڈر طلب کر لیے گئے ہیں فائر برگیٹ کی پانچ گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں شہر بھر سے فائر ٹینڈر طلب کر لیا گئے زلے حیدر سے تفصیل آ جانیں گے زلے حیدر صورتحال کیا ہے ابھی کی دیکھیں اب تک آگ پہ کابو نہیں پایا گیا ہے شہر بھر کی فائر ٹینڈر اور فائر فائٹر سے یہاں پہ طلب کر لیا گیا ہے لانڈی کا یہ علاقہ ہے ایکس کوڈ پروسسنگ زون کلاتا ہے یہاں پہ کافی سکٹیاں ہیں یہ ایک کپڑے کی سکٹی ہے جس میں آگ لگی ہے افتادائی طور پر اس کے ایک اسے جہاں پہ گودام بتایا جاتا ہے وہاں پہ آگ لگی تھی اس کے پوری بات جو ہے اس آگ میں جو ہے وہ پوری سکٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جو ان کے اپنا فائر برگیٹ کا عملہ ہوتا ہے وہاں قریبی ان کو پہلے طلب کیا گیا تھا تین گاڑییں افتادائی طور پر یہاں پہ صبح کیمال بیجی گئی تھی لیکن وہ ناکافی تھی جس کے بعد شہر برگی فائر ٹینڈرز جو ہیں یہاں پہ طلب کر لیے گئے ہیں اور فائر آگ بوجانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس نے بتائیے گا کتنا وقت گزر چکا اور کیا کہنا ہے فائر ٹینڈرز کا کتنا وقت درکار ہوگا اس صورتحال پر قابو پانے کے لئے ہیں یہ علاقہ شہر سے کافی دور ہے تو یہاں پہ جو شہر برگی فائر ٹینڈرز طلب کیے تھے ان کو پہنچنے میں کافی دیڑھ لگی ہے اس کے علاوہ جو پانی کا عمل ہے اب تو وارٹو پراؤزر یہاں پہ سلف کر لیا گیا ایک اسناکل بھی یہاں پہ منگوائی گئی ہے لیکن پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہاں پہ قریبی کوئی اس طرح کا پمپ نہیں ہے جانسے پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکے جو فائر ٹینڈرز جاتے ہیں پانی بڑھ کے لے کے آتے ہیں اس نے بھی کافی سرکار ہوتا ہے جس کی اسے چھوٹا ٹائم لگیا ہے آگ تب تک بجھے گی اس کو کہنا کبل از بخت ہے کیونکہ فائر بگیٹ کے تمام عملہ آگ بجھانے مصروف ہے جو ہماری بات ہی ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی کتنا وقت لگے گا یہ نہیں بتایا جا سکتا آگ کو پڑھنے سے روک کیا جائے تاکہ جو قریب کی عمارتیں ہیں یا پیکٹری ہیں ان کو آگ اپنی لپیٹ میں نہ لے اس طرح طور پر جو طریقے کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فائر فائٹرز کوشش کرتے ہیں کہ آگ دے وہ زیادہ بڑھے نہ اور اس کو وہی روک دیا جائے اس کے بعد اس کو بجھانے کی کوششیں کی جاتے ہیں ٹھیک ہے شکریہ زیلہ حیدر